آج ہم ڈسکس کریں گے is chlorophyll and light necessary for photosynthesis کے بارے میں یعنی photosynthesis کا process جو ہوتا ہے اس میں chlorophyll اور light necessary ہوتے ہیں یا نہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ photosynthesis کا process کون سا process ہوتا ہے تو photosynthesis کے process میں کیا ہوتا ہے جو green plants ہوتے ہیں وہ اپنا food خود prepare کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے diagram لے آتے ہیں تو اس diagram میں ہم ایک خاص قسم کا process دیکھ رہے ہیں جو کہ plants کے green parts میں ہوتا ہے اور plants کے green parts کون سے parts ہوتے ہیں زیادہ تر leaves تو اگر ہم بات کریں photosynthesis کی تو photosynthesis کے process میں کیا ہوتا ہے پودے زمین سے پانی جذب کرتے ہیں تو پانی یہاں تک آتا ہے اور یہاں پہ یعنی green جو part ہوتا ہے leaf اس میں خاص قسم کی organelles ہوتی ہیں جنہیں chloroplast کہا جاتا ہے تو chloroplast کے اندر green color کا pigment ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے chlorophyll جس کی وجہ سے پودے کا color ہمیں green نظر آتا ہے اس کی موجودگی میں پودے carbon dioxide کو اور water کو use کر کے sun light کی روشنی کی موجودگی میں اپنا food خود prepare کرتے ہیں اور یہ food ہوتا ہے carbohydrates کی فارم میں یعنی glucose کی فارم میں اور oxygen gas release ہوتی ہے تو اس process کو photosynthesis کا process کہا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم experiments کی مدد سے دیکھیں گے کہ کیا photosynthesis کے process کے لیے chlorophyll اور light ضروری ہوتے ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ chlorophyll جو ہوتا ہے وہ photosynthesis کے process کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے تو سب سے first step میں کیا کریں گے ہم سب سے first step میں ایک پلانٹ لیں گے اور کون سا پلانٹ لیں گے جو کہ verigated leaf plant ہوگا verigated leaf plant کا کیا مطلب ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے ایک diagram بھی لے آتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ verigated leaf plant کون سا پلانٹ ہوتا ہے تو ایسا پلانٹ جس کے leaf میں مختلف patches ہوتے ہیں یعنی کہ مختلف اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک پیچ ہوگا leaf کے اندر ایک کلر کا دوسرا پیچ ہوگا دوسرے کلر in addition to green کلر یعنی green کلر تو ہوگا ہی ہوگا جو کہ chlorophyll pigment کی وجہ سے ہوگا لیکن دوسرے کلر کے پیچز بھی ہوں گے کسی دوسرے پیگمنٹ کی presence کی وجہ سے for example croton ہے coleus ہے یا geranium کے جو پلانٹ ہوتے ہیں ان کے verigated leaf plant ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم potted plant لیں گے یعنی ایسا پلانٹ جو کہ پاٹ کے اندر ہوگا اور verigated ہوگا تو next step کیا ہوگا next step ہوگا de-starching process تو de-starching کی process میں کیا ہوتا ہے starch remove کر دی جاتی ہے leaf سے کیونکہ starch یا جو food ہوتا ہے وہ بنتا ہی leaf میں ہے تو اگر ہم کیا کریں de-starching کی process میں کیا ہوتا ہے کہ اگر اس پورے پاٹ کو اندھیرے میں رکھتے ہیں 48 hours کے لیے تو leaves میں جو starch موجود ہوگی جو carbohydrate یا جو food موجود ہوگا وہ remove ہو جائے گا تو اس process کو کیا کہیں گے de-starching کا process next step میں ہم کیا کریں گے next step میں ہم verigated جو leaf ہوگا leaf plant جو ہوگا اس کو دوبارہ سے sunlight میں رکھیں گے bright sunlight میں for about 6 hours 6 گھنٹوں کے لیے پھر اسے سورج کی روشنی میں رکھیں گے اس کے بعد next step کیا ہوگا iodine test iodine test کو conduct کیا جاتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ plant photosynthesis کے process کے دوران starch prepare کی ہے کہ نہیں یعنی iodine test سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ leaves میں starch موجود ہے کہ نہیں تو iodine test کے لیے ہم یہاں پہ ایک اور diagram کی مدد لیں گے تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے ایک diagram لے آتے ہیں اور اس کے جو different steps ہوتے ہیں اس کو discuss کر لیتے ہیں تو جیسے سان لائٹ میں رکھا اب ہم iodine test پر فارم کریں گے تو ہم کیا کریں گے کہ یہ جو experimental plant ہے اس میں سے ایک لیف لیں گے اور اس پہ iodine test سٹارٹ کریں گے اب فرس ٹیپ میں کیا کریں گے ہم کہ لیف کو بوائلنگ واتر میں بوائل کریں گے یعنی جو ہم نے لیف پلک کیا تھا اس پوٹ سے تو اس کو کیا کریں گے ہم بوائل کرنا سٹارٹ کر دیں گے پانی میں امرز کر کے پورے پورا اس کو پانی میں بگو کریں گے اس کے بعد سٹیپ میں ہم کیا کریں گے کہ اس لیف کو پھر بوائل کریں گے ایتھانول کے اندر یعنی کہ ہم نے یہ test tube لی اس کے اندر یہ لیف پہلے ہم نے پانی میں بوائل کیا تھا اس کو نکال کے test tube میں ڈالیں گے اور اس کے اندر ایتھانول بھی ڈال دیں گے اب اس پوری test tube کو اس بوائلنگ وارٹر کا بیکر ہے اس کے اندر رکھ دیں گے اب لیف کہاں پہ موجود ہے بوائلنگ ایتھانول میں موجود ہے اب نیکس ٹیپ میں ہم کیا کریں گے اس لیف کو یہاں سے نکال کے واش کریں گے اور اس کو گرم پانی کے ساتھ واش کریں گے تاکہ یہ نرم ہو جائے اس کے بعد کیا کریں گے اس لیف کو یہاں سے نکال کے اس کو کسی سرفس کے اوپر رکھتیں گے اور پھر اس کے اوپر ہم آئیوڈین ٹیسٹ کریں گے آئیوڈین ٹیسٹ میں ہم کیا کریں آئیوڈین کے ڈرابس لیں گے اور ان ڈرابس کو لیف کے ڈیفرنٹ پارٹس پہ سپریڈ کریں گے یعنی ڈالیں گے یہ فائنڈ کرنے کے لیے کہ وہاں پہ سٹارچ موجود ہے کہ نہیں ہے تو کس طرح سے ہمیں پتا چلے گا کہ لیف میں سٹارچ بنی ہے یا نہیں بنی اور سٹارچ کس پروسس سے بنے گی فوٹو سنتیس کے پروسس سے یہ ہمیں پتا چلے گا آئیوڈین ٹیسٹ کے ریزلٹ سے آئیوڈین آئیوڈین سلوشن ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے تو لیف کا جو کلر ہوگا وہ بلو بلیک کلر کا ہو جائے گا بلو بلیک کلر کا مطلب ہوگا کہ سٹارچ موجود ہے یعنی پوٹو سنتیس کا پروسس ہوا ہے اور اگر سٹارچ موجود نہ ہوئی تو آئیوڈین کے ڈالنے سے لیف کا جو کلر ہے وہ کیا ہو جائے گا براؤن کلر کا ہو جائے گا تو یہاں پہ کیونکہ ہم نے لیف کو پہلے مختلف سٹیپ سے گزارا تھا اب ہم نے کیونکہ ویریگیٹڈ لیف یوز کیا تھا ویریگیٹڈ پلانٹ لیف کو یوز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایکسپیرمنٹ کے ریزلٹ سمجھنے میں آسانی ہو اب لیف کا وہ پارٹ جس کے اندر جو کے پہلے گرین کلر کا تھا تو وہ بلو بلیک کلر کا ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ اس پارٹ میں صرف سٹارچ موجود ہے اور سٹارچ جس کا کلر کیا ہو جائے گا براؤن کلر کا ہو جائے گا تو اس بات کا کیا مطلب ہو گا کہ وہاں پہ سٹارچ موجود نہیں ہے سٹارچ کی ایپسنس جو ہے وہ کیا شو کرتی ہے کہ ان جگوں پہ پہ پر پروسیس نہیں ہوا تو اس طرح سے جو کلورو پیگمنٹ ہے وہ پروسیس کے پروسیس کے لیے نیسیسری ہے یا ضروری ہے اس ایکسپیرمنٹ سے یہ پروف ہو چکا ہے اب ہم اپنا سیکنڈ ایکسپیرمنٹ پرفارم کریں گے اور سیکنڈ ایکسپیرمنٹ کیا ہے اس لائٹ نیسیسری فور پروسیس کہ کیا لائٹ پروسیس کے پروسیس کو استعمال کر کے کلورو فیل کے پیگمنٹ میں پروسیس کرتے ہیں اور اس سے کیا چیز بنتی ہے فوڈ یعنی گلوکوز بنتی ہے اور آکسیجن گیس ریلیز ہوتی ہے تو اس کو ہم ایک ایکسپیرمنٹ سے کنفرم کریں گے تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے اس ڈائیاغرام کی مدد لے لیتے ہیں تو اس پروسیجر کو کیسے سٹارٹ کریں گے ایک پوٹیٹ پلانٹ لیں گے اور اس کو دو سے تین دن کے لیے اندھیرے میں رکھیں گے تاکہ لیفز کے اندر جو فوڈ پرپیئر تھا اور سٹارچ موجود تھی وہ ختم ہو جائے دی سٹارچ ہو جائے پلانٹ اس کے بعد کچھ کے اس پلانٹ کو کہاں پر رکھنا ہے سورج کی روشنی میں رکھنا ہے تین سے چار گھنٹوں کے لیے اب کیا کرنا ہے پلک کرنا ہے لیف کو یعنی لیف کو پلانٹ سے توڑنا ہے جس کے اوپر یہ بلیک پیپر لگایا تھا ایک حصے کے اوپر اور اس بلیک پیپر کو ریموو کر دینا ہے اب اگر ہم اس ڈائی گرام میں دیکھیں تو یہ کیا ہے سٹارچ فری لیف ہے لیکن جب اس پلانٹ کو دوبارہ رکھا تھا روشنی میں تو دوبارہ سے پودہ ہے وہ پھر اپنی سٹارچ پریپیر کر لیگا سوائے تب جب سورج کی روشنی نہیں تھی یعنی جب اس کو ڈارک میں رکھا تھا تو ڈی سٹارچ ہو گیا تھا جب اس کو لائٹ میں لے کے آئے تو دوبارہ سے سٹارچ بننی شروع ہو گئی اور اس کے مطلب جو لیف ہم نے لیا ہے اس کا ایک پارٹ ہم جائے اب ہم نے دوبارہ اس کے اوپر کیا کرنا ہے اب ہم دوبارہ اس کے اوپر آئیوڈین سولوشن والا ٹیسٹ کریں گے یعنی سٹارچ ٹیسٹ کریں گے تو ہم نے پھر اوبزرف کرنا ہے دیفرنس ان کلر میں جو کورڈ ریجن تھا اس کا کیا کلر ہے اور جو باقی کے پارٹ جن کے اوپر سورج کی روشن پڑی بھی تھی جب وہ مین پلانٹ کے اوپر موجود تھے تو اس کا کیا اثر ہوا ہے تو اب ہم جب اس کے اوپر آئیوڈین کے ڈراب گرائیں گے یعنی جب اس کے اوپر آئیوڈین کے ڈراب ایڈ کریں گے تو کیا ہوگا leaf turns blue black except in the covered region یعنی یہ جو covered region ہوگا اس کے علاوہ یہ والے جو پارٹ ہیں جو کہ exposed پارٹ تھے یعنی جو normal جن کے اوپر black پیپر cover نہیں کیا تھا وہ blue black ہو جائیں گے blue black کا کیا مطلب ہے کہ in regions میں starch موجود ہے یعنی photosynthesis کا process ہوا ہے اور اگر ہم بات کریں covered پارٹ کی تو کیونکہ covered پارٹ کے اوپر سورج کی روشنی نہیں پڑی اس لیے اس جگہ پہ photosynthesis کا process نہیں ہوا تو وہ والا یہ والا جو پارٹ ہوگا جس کو ہم نے پہلے cover کیا تھا black پیپر سے تو اس کے اوپر سورج کی روشنی نہیں پڑی تھی اس لیے یہ کیا ہو جائے گی یہ convert ہو جائے گی brown color میں جس بات کا یہ مطلب ہوگا یعنی یہ براؤن سا color ہو جائے گا اور یہ blue black ہو جائے گا تو brown color کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ سٹارچ نہیں بنی تھی یعنی photosynthesis کا process نہیں ہوا تو اس experiment سے کیا proof ہوا اس experiment سے proof ہوا کہ light یعنی جو سورج کی روشنی ہے وہ necessary ہے photosynthesis کے process کے لیے کیونکہ یہاں پہ ہمیں proof ہو گیا کہ جس پارٹ کو cover کیا ہوا تھا جہاں پہ سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی تھی تو وہاں پہ فوڈ نہیں بنا اس کے برعکس جو پارٹ جو تھے وہ سورج کی روشنی کے سامنے تھے وہاں پہ فوڈ بنا ہے تو اس بات کا مطلب ہے کہ light جو ہے وہ essential ہے یعنی ضروری ہے photosynthesis کے process کے لیے تو آج ہم نے پڑھا اس chlorophyll and light necessary for photosynthesis کے بارے میں